اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جی ہاں میرے بھائیو آج میں آپ کے لیے ایک نیو اپ ڈیٹ لے کے آیا ہوں سعودی عرب میں جو ہے اکامہ میزہ والوں کے لیے کیا پابندیاں ہوگی جی ہاں دوستو اکامہ کی جو ہے اب نیو کیا پابندیاں ہوگی اس اکامے پر تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں صرف اور صرف اس کے بارے میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سریکویسٹ ہے میرے بھائیو اگر آپ نیو آئے چینل پہ تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل لائکون کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ تک جو ہے ٹائم پر پہنچتی رہے تو جی ہاں دوستو ٹائم میں اس کی وغیر جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں میرے بھائیو آج آپ نے دو سو لائک پورے کرنے یار لائک کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا خالی آپ ایک لائک کر دیا کریں سعودی عرب کی حکومت نے وہاں مقیم غیر ملکیوں کے لیے ایک منفرد اکامہ یعنی اکامہ میزہ کے قانون کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت غیر ملکیوں کو مختلف فوائد حاصل ہوں گے لیکن ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عید ہوگی اس اکامہ کو حاصل کرنے والے افراد کے لیے شرط رکھی گئی ہیں جی ہاں دوستو کچھ شرائط رکھے گئے سعودی حکومت کی طرف سے آپ کو جو ہے ان کو فالو کرنا پڑے گا اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو جو ہے اس پر جرمانے بھی ہو سکتے ہیں پہلی جو شرط رکھی گئی وہ یہ ہے کہ آپ مکہ مدینہ کے علاقے یا سردی علاقوں میں کوئی بھی جائداد نہیں خرید سکتے جی ہاں دوستو آپ مکہ اور مدینہ کے سیڈوں مر پر جو ہے کچھ بھی آپ جائداد بغیرہ یا ایسی کوئی بھی خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے تیمین سعودی عرب کے دیگر شہروں میں جائداد کی دوسرے کسی بھی شہر میں آپ کو کچھ بھی جائداد خریدنے کی جو ہے قرائے دینے کی اجازت ہوگی دوستو آپ دوسرے شہروں میں جو ہے کوئی بھی مکام لینا چاہیں یا کچھ بھی لے بھی سکتے ہیں اگر وہاں پر قرائے پر دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں رکن شورا کانسل پر جنرل محسن عبنی شہینی نے عربی روزنا میں حقہ سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ ممالکت میں دیمی یا عرضی طور پر حقامت کے خواہش مند غیر ملکوں کے منفرد حقامے فرہم کرنے کے شورا کانسل کی تجویز کی منظوری کے بعد اس کے مختلف نقاط پر بحث جاری ہے تاکہ مقررہ زواب کے تحت قانونی ساز کی جائے منفرد حقامہ پروگرام کا مقصد ان تارکین سے زیادہ مراد فرہم کرنا جو غرام کے تحت سعودی عرب میں قیام کرنا چاہتے ہیں منفرد حقامہ حاصل کرنے والوں کو تعلیم سیادہ اور دیگر شعب میں وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ایک مقامی شہری کو حاصل ہیں جی ہاں دوستو آپ کو بھی وہی حقوق دیے جائے گے جو وہاں پر سعودیوں کو دیے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا جو یہ منفرد حقامہ حاصل کریں گے یہ جو ہے صرف اور صرف میں نے بھاری ہو ان کو جو ہے یہ آفر دی جائے گی تفصیلہ سے جلد اگاہ کر دیا جاتا ہے اس فیس کی مقرر کی جائے گی تائم اس کی جو فیس ہے وہ بھی مقرر کی جائے گی منفرد حقامہ ہونڈر کے لیے لازمی ہے اس کا ماضی بھی دیا ہو اور کسی قسم کے جرائم میں ملوث نہ ہو ملکت میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے نائے اکامہ پروگرام کے تائد منفرد اکامہ سکیم کے پیش کے 76 ارکان شورہ کے حمایت حاصل رہی جبکہ 55 نے اس منصوبے پر اعتراض کیا لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اس اکامہ کی فیس کے بعد تارکین کے اہل خانہ پر اید فیس ختم کی جائے تو مزید بہتر ہوگا جی ہاں دوستو یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے اہل خانہ پر اگر جو آپ نے مقررہ فیس اید کیے وہ بھی ختم کر دی جائے تو اور زیادہ بہتر ہوگا تو جی ہاں دوستو یہ جو ایک نئے پابندیاں لگائی گئی ہیں ایک تو یہ ہے میرے بھائیو آپ مکہ اور مدینہ کی سیٹ پر کوئی بھی مکان یا کوئی زیادہ جو ہے خرید و فروغت نہیں کر سکتے اس کے علاوہ دوستو آپ کو جو جیسے کہ سعودیوں کے ساتھ برتو کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ بھی سب وہی قانون ہوں گے کوئی دوسرے قانون نہیں ہوں گے تو جی ہاں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو یار ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ